ہم نے ان کے دین کے اوپر چلنا ہے یا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین کے اوپر چلنا ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو ایک شخص ملنے آ گیا ملا علی کاری نے لکھا ہے آپ کے ایک مرید نے کہا چل میرے پیر سے ملنے کا نہیں لگا میں نہیں جاتا ملنے کسی پیر شیر سے کیا ساری چوال آدمی کہا نہیں آؤ تو سہی وہ آیا نا آجا 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 ایک سے پیڑے تازے چوڑے عربی نسل کے کھڑے ہیں غوث پاک کے دروازے آہیزت کے موٹے تازے چوڑے عربی نسل کے گوڑے اس کے ذل میں خیال آیا کہنے لگا یار سواری کے لیے اگر رکھے ہیں تو ایک بھی کافی تھا پچاس کی کیا ضرورت تھی ایسے ہی اللہ حکر اب واقعی پچاس کھڑے تھے مرید کے پاس جوابی کوئی نہیں تھا کہنے لگا یار پتا مجھے بھی کوئی نہیں آجا ہوس پتہ نہیں کہا ڈنگر سی سامنے انہوں نے مندلہ بھی دنگر ڈنگرہ نے مندلہ دنگر لیکن نظرہ سامنے رکھے ہیں تو حکمت ضرور کوئی ہوگی وہ چلے گئے واپس وہ روز تنقید کرتا کیسے تیرا پی رہے پچاس گھوڑے رکھے ہوئے کیسے تیرا پی رہے پچاس گھوڑے رکھے ہوئے کچھ دن گزرے تو ملہ علیکاری کہتا ہے وہ اتراز کرنے والے کہ پیٹ میں کوئی تکلیف ہوئی بغداد کے سب سے بڑے طبیب کے پاس گیا ڈاکٹر شاہب مجھے بواسیر ہے اس نے کہا تیرا تو جگر تباہ ہو گیا عربی نسل کا ایک گھوڑا چاہیے اس کو زبا کریں گے اس کا جگر نکالیں گے سمجھ آئی تو انہوں سمجھ آ رہی ہے نا یہ وہ چیز ہے اس کی دبائی بنا کے تجھے کھلائیں گے اور پچاس گھوڑے ہوں گے تو تو بچے گا کچھ دن سائز بات کی اب پریشان ہو گیا کہنے لگا گھوڑے ہیں تو صحیح پر جو میں حال کر رہا ہوں گا گھوڑے تو نہیں ملیں گے میرا تو جوتوں والا کام ہے وہ شاید مل جائیں لیکن جب انسان مرنے لگتا ہے تو پھر اس کو ڈوبتے کو تن کے کسار اپنے دوست کے پاس گیا کہنے لگا چل تیرے پیر کے پاس چلیں اس نے کہا تجھے نہیں لے کر جانا تو تنقید کرتا ہے کہتا ہے ایک دفعہ چاہیے کیا کہ گھوڑے کہنے لگے تیرے لیے رکھے ہیں کوئی جا دوڑ جا میرے حضرت صاحب کی ضرورت کے لیکن جب گوہ سے آدم کی خانکا میں داخل ہوئے نا تو حضور گوہ سے آدم اٹھ کے ملے اللہ والے دلوں میں باتیں نہیں رکھتے ماتھا چومہ اور فرمانے لگے میان میان تو ایک دن نا میری گلی سے گزر رہا تھا تو میری تیرے اوپر نظر پڑی جو مجھے نظر آیا تو بیمار ہوگا اور تیرا علاج عربی نسل کے پچاس گھوڑوں کی وجہ سے ہوگا تو میں نے تیرے لیے لا کے کھڑے کیے ہوئے ہیں تمہیں کسے پتا چلا تمہیں کسے پتا چلا تیرے لیے ہی کھڑے کیے ہیں اب تو نہ گھر بھی لجانے کی ضرورت نہیں چارہ بھی میرے مرید ہی ڈال دیا کریں گے تو اس طرح کرنا روز آنا ایک گھوڑا لے جانا پھر اگلے دن آنا تو دوسرا وہ خدا کے بندے تیرے لیے رکھے تھے تو تنقید کر رہا ہے اللہ کے بندے پڑھ دا پھوش ہوتے ہیں ہاں شرط یہ ہے کہ وہ بندہ صالح ہو دیندار ہو وہ والا پیر نہ ہو جو نماز بھی نہ پڑے اور گھوڑے پندرہ رکھے ہوئے ہو اس نے سرکار یہی بات تو ہم کر رہے ہیں وہ والا معاملہ نہ ہو تو میرے عزیز یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا بندہ جواب کا روحانی علاج کرتا ہے روحانی علاج سے مطلب جادو ٹونے کا علاج نہیں روحانی علاج وہ ہوتا ہے کہ میرے گناہوں کا علاج ہو جائے سد بغز کی ناداوت یہ نکل جائے تو وہ کچھ ایسے نسخیں بتاتا ہے جو سمجھ میں مرید کی نہیں آتے لیکن وہ ضروری ہوتے ہیں پھکی انہی نسخوں کو استعمال کرنے سے انسان کا فائدہ ہوتا ہے جی کرنے والے لوگ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں وہ ماں باپ کے آگے کریں استاد کے آگے کریں شیخ کے آگے کریں اور جن کو وضاحتوں کی ضرورت ہوتی ہے ہاں ایک شریح بات ضرور ہے وہ ضرور سن لیں اگر آپ کو کہیں کچھ شریح قباحت نظر آئے جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو تو وہ آپ پر فرض ہے آپ اپنے مرشد سے پوچھیں کتنی بڑی بات کر رہا ہوں یعنی جو چیز قرآن و سنت سے ٹکراری ہو اس کی وضاحت طلب کرنا ضروری ہوتا ہے اور جو دین سے نہ ٹکرائے اس پر آپ وضاحتیں پوچھتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ علاج کرانے میں سنجیدہ نہیں ہیں اچھا ایک طرح آپ ہی ہمیں کانی کر رہے ہیں اس لئے مرشد سے پوچھ پوچھ کے چلیں جب پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں زیادہ نہیں پوچھنا گستا کیے دیکھے کانی کے دنی سے بندست ہے کیوں اس لئے کہ آپ نے کوئی ایسا سوال نہیں کرنا جو ہمارے عالم صاحب کے فرقے کے خلاف ہو یا ہمارے فرقے کے خلاف ہو یا اس کا جواب دینے سے وہ کانسر ہو جائیں آ رہی آ جائیں تو اس کا پھر یہ بہتر ہے یہ طریقہ پیچھ ہی کھو دو کہ جی سوال کرنے ہی بہت بڑی گستہ کی ہے علماء آپ دیکھیں یہ بھی سوال ہو رہے ہوتے ہیں ایلٹی میٹی جب آپ تھوڑا سا ان کے ساتھ کراس سوچنگ کرنا شروع کریں تھوڑی دیل بعد ہی کہتے ہیں آپ کو تمیز نہیں علماء سے بات کرنے یہ تو آپ کہیں بھی جملہ بہت سکتے ہیں اللہ کے فضل سے یہاں لوگ کس کس بتمیزی کے لیول پر اتر کے مجھ سے بات کرتے ہیں کوئی بندہ ثابت کرے ہیں میں نے کبھی کسی کو کہا کہ آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیزی نہیں ہے میں نے کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہا کیوں کہے جو علم کی دنیا کے شاسوار ہوتے ہیں وہ کسی کے اندازے بیان کے اوپر اس کے انفاظ کے چناؤ کے اوپر اس کے بولنے کے سٹائل پر نہیں جاتے ہیں بلکہ صرف علم کی بات کو پالو کرتے ہیں اور جن کو بری آخرت کی فکر ہوتی ہے کہ یار اس نے بڑی معقول بات کیا مجھے تو نہیں یہ پتا تھی میں نے آپ کو رمضان بھائی رمضان بھائی کا واقعہ کئی ورس رہا ہے وہ ایک ہنفیوں کی مسجد میں چلے گئے بریلوی یا جوبندی کی سی انہوں نے اثر کی نماز وہ کہتے ہیں میں نے امام صاحب کے پیشے ادار کی تو وہ سنت کے مطابق نماز پڑھتے تھے رکو میں جاتے وقت وہ کہتے ہیں بائی چانس میری نظر پڑی کہ وہ امام صاحب نے اپنے پاس مسلح کے ساتھ ایک ڈسک رکھا ہے اس پہ صحیح مسلم شریف رکھی ہوئی ہے تو کہتے ہیں نماز پڑھ کے میں نے ان سے عدب سے سوال کیا کہ سار ابھی ابھی آپ نے جو مجھے نماز پڑھائی ہے یہ اس طریقے کے مطابق نہیں ہے جو آپ کے ڈسک پہ پڑھی ہوئی کتاب کے اندر لکھا ہے آئے 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 اس سے بڑا کوئی چھکا مار سکتا ہے ہمیں تو آئے تک لوگوں نے یہی گلہ کیا کہ آپ یہ کوئی بتا رہے ہیں یہ بتانا مند کریں لکھا ہوا ہے لیکن نہ بتائیں یہ تو لوگ کہتے ہیں علماء بھی گزارشات بھیج رہے ہوتے ہیں عوام الناس بھی آج جوڑ جوڑ کے کہ نہ بتائیں نہ بتائیں یہ دیکھ لیں سچائی جہاں سچائی ہے وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا لکھا ہوا ہے مانتے ہیں نہ بتائیں کرو اور دوسری طرح کہتے ہیں نہ بتاؤ اور یہ لوگ کس طرف کھڑے ہیں ان کو بتائیں کہ یہ لکھا ہوا ہے اور آپ اس کے خلاف ہے تو یہ وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے اس کو بتایا نا کہ مصطف شریف میں جو طریقہ لکھا ہے وہ اس کے مطابق نہیں جو آپ نے نماز پرائی ہے وہ کہتے ہیں کھڑا ہو گیا اس نے اپنے کی جیسا یوں مسلحہ نکالا کہتے ہیں دیکھو اس کو علماء نے بات کرنے کی تمیز نہیں وہ یہ ہے کہ بال کی خال نہ ہوتا رہا ہے وہ کونسی بال کی خال ہوتا رہا ہے جس سے ممانت کیے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اوورال ڈاکٹرائن کلیر کریں اور یہ آیت سپیسیفکلی نبی الاسلام کی مبارک زندگی کے لیے خاص تھی اس کا ایک پہلو ایک پہلو ذہر قیامت تک کے لیے کہ آپ کو صرف کچھ چیزیں جس میں شریعت نے خموشی اختیار کر لی ہے اس میں تو مال کی خال نہیں ہوتا رہی جیسے مستہ تقدیر کے بارے میں قرآن پاک میں واضح طور پر سورة الانبیاء میں فرما دیا اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا اور اللہ ہر ایک کو پوچھ سکتا اب یہاں تو ہم اللہ کو نہیں پوچھیں گے یعنی میں اللہ کو نہیں پوچھ سکتا کہ دن رات میں پانچ نمازیں کیوں ہیں تین کیوں نہیں ہیں رمضان کے ایک مہینے کے روزے کیوں ہیں ایک ہفتے کے روزے کیوں نہیں ہیں غسل جنابت کیوں رکھا ہوا ہے اور نماز کے لیے وضو کرنا کیوں ضروری ہے آپ اس کی جتنے مرضی سائنٹیفک کانیاں بنا کے وہ تو ملوی میں ہے ان سے بہتر پیش کر سکتا ہوں میں ان کا آنیوں میں نہیں پڑتا شریعت اللہ کی طرف سے اس کو اس طرح مندوان ماننا ہوتا ہے آپ لاکھ دلائل پیش کریں گے میں اس کو کونٹر آرگومنٹ بھی دے دوں گا اس لیے وہ چیزیں غلط ہیں جو علماء نے ایک طریقہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے لوجکس پیش کرنے کا اللہ تمہارے لَا يُسْعَلْ عَمَّا يَفْعَلْ وَهُمْ يُسْعَلْ بِلْ لَبْ غَوَڈ اللہ تعالیٰ نے پیدائش کا ذریعہ ماں کو کیوں بنایا باپ کو کیوں نہیں بنایا تو اس کا جواب کیا ہوگا اللہ کی مرضی بلَبْ غَوَڈ ان باتوں میں آپ نے نیٹی گریٹیز میں بال کی خال نہیں اتارنی باقی جو شریعت کے مسائلیں وہ تو پوچھنے ہیں سر ایک ایک چیز پوچھنی ہے ہم بال کی خال یہاں اتارتے ہیں نا ابھی تو لوگوں کو بات پتا چل دی ہے ورنہ تو لوگوں کو پہلے پتا ہی نہیں تھا جو جدر لگا باتا ہے اتاری لگا باتا